کشمیر عظمہ میں ناظرین آپ کا استقبال خوش آمدید کرتے ہیں میں ہوں آپ کا میزبان شبیروانی پیش ہے دنبر کی اہم خبریں نیشنل کونفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ کا کہنا ہے کہ اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ دفعہ تین سو ستر کا ملٹنسی سے کوئی تعلق نہیں جمہور کشمیر میں حالات دن بہ دن خراب ہوتے جا رہے ہیں باہر تیہ جنتہ پارٹی دعویٰ کر رہی ہے کہ ملٹنسی دفعہ تین سو ستر سے جڑی ہے اور منسوکی کے بعد یہاں امن قائم ہو جائے گا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا ہم نے مسلسل کہا کہ دفعہ تین سو ستر کا ملٹنسی سے کوئی تعلق نہیں اگر اسے ہٹا دیا جائے تو بھی ملٹنسی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا جمہور میں ملٹنٹ حملوں کے لیے بی جے پی ذمہ دار ہم حملوں کی سخت مضمت کرتے ہیں ادھر وزیر دفاع رائی ناسنگ کہتے ہیں بھارت ہمیشہ امن کے لیے کھڑا رہا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہماری فوج کی بہدوری پر شک کیا جائے جس طرح دفاعی افواج نے چیلنجوں سے نپٹا وہ قابل تعریف ہے بھارت کی اقتصادی اور فوجی طاقت بڑھ گئی ہے مجموعی طور پر ہم نے زبردست ترقی کی ہے ہم پڑوسی ممالک کے ساتھ ہمیشہ بہتر اور پرسکون تعلقات چاہتے ہیں لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے ڈریکٹر سکول ایڈوکیشن کشمیر کا کہنا ہے کہ داکلہ فیس کا مطالبہ کرنے والے سکولوں کے خلاف شکایات پر مناسب کاروائی کی جائے گی اگر کوئی سکول اس میں ملویس پایا گیا تو اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی داکلہ محکمک کے تیشدہ گائیڈ لائنز کے مطابق ہوں گے ایف ایف آر سی نے نیجی سکولوں کو ہدای دی ہے کہ وہ اندراج کے عمل کے دوران داکلہ فیس وصول کرنا بند کریں جمہور کشمیر اپنی پارٹی نے بجلی فیس میں اضافے کے خلاف سری نگر میں آج زوردار احتجاج کیا احتجاج میں شامل پارٹی کے سینئر لیڈران نے کہا ہمیں آٹھ گھنٹوں کے بجلی کے لیے چوویس گھنٹوں کا بجلی بل ادا کرنا پڑتا ہے جو ہمارے ساتھ نائنصافی ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ انتظامیہ اس پر نظر سانی کرے اس دوران وادی میں پانی کے قدرتی وسائل پر بھی بات ہوئی کہا کہ وادی میں قدرتی وسائل دستیاب ہیں لیکن اب ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم پانی کا ایک گلاس پیئیں یا آدھا ہی پیئیں ہمارا مطالبہ ہے کہ پانی کے لیے سالہ نافیس رکھی جائے کٹ ہوا حملے کے بعد تیسرے روز بھی تلاشی کروئی جاری رہی حملہ وروں کو ڈھونڈ نکالنے کے لیے کئی علاقوں میں تلاشی آپریشن عمل میں لیا گیا چوویس مشتبہ افراد کو پوچھتاش کے لیے حراست میں لیا گیا جان ہو گئے تھے جبکہ پانچ دیگر زکمی ہوئے ہیں ایدہ رکھیتا ہے چناب کے پہاڑی زلہ ڈوڑا میں بھی جنگلاتی علاقوں کے اندر آپریشن دن بر جاری رہا سیکرٹی فورسیز نے مشترکہ آپریشن کے دوران کئی علاقوں کو محاصرے میں لے کر تلاشی جاری رکھی ناظرین وقت ہو چکا ایک چھوٹے سے تجارتی وقفے کا جلد حاضر ہوں گے بنے رہیں آپ کشمیر ازمہ کے ساتھ کشیر اندر آلا میارش تیسٹنگ لاب یعنے میں چھو نہ تو ہی تیسٹن خاتر نیبر گا سن نہ سیمپل نیبر سوزن ٹوٹال کلینکل دیگنوزز ہم سیمپل کلیکشن تا مہے درکھرنز نگرانی جی کے لابز دنے میرے ترسٹ ایمبرزل کمپلیکس اوڑ کوٹ روڑ لالچوک سری نگر کال کریو وقفے کے بعد پھر سے ناظرین آپ کا استقبال کرتے ہیں جمعہ کشمیر پولیس نے کروڑوں روپے کی منی لانڈرنگ اور خفیہ دستویزات کی چوری مملویس ایک اہم ملزم کو گرفتار کر لیا ہے مشتبہ شخت کی شناکت ترون بحل کے طور پر کی گئی ہے ملزم کو جمعہ شہر کے چھنی احمد میں واقع ریائشگاہ سے گرفتار کیا گیا ہے ملزم کے خلاف اوفیشل سیکرٹ ایکٹ اور بھارتیہ نیائے سنیتہ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے سہت عفضہ مقام سون مرگ میں پیش آئے ایک سڑک حادثے میں کم از کم چار افراد زخمی یہ حادثہ سون مرگ کے سربلہ لاکے میں پیش آئے جس میں دو خواتین سمیتھ چار افراد زخمی ہوئے زخمیوں کو پرائمری ہیلتھ سینٹر سون مرگ منتقل کر دیا گیا ہے جہاں پر ان کا علاج چل رہا ہے وہیں دوسری جانب سے کازی گنڈ میں ایک چوبیس سالہ نوجوان ندی میں ڈوب کر لکمہ اجل بن گیا جس کی شناکت ساحل احمد شاہ والد گولام احمد شاہ ساکن گنڈی پورا کے طور پر ہوئی ہے لداخ کے لہزلہ کے نیومہ سیکٹر میں دو افراد کو چین سے سمگل ایک سو آٹھ کلو گرام سونا سمیت گرفتار کر لیا ہے ایک فوجی پوسٹ کے قریب آئی ٹی بی پی نے گوڑوں سمیت دو سمگلروں کو رکا اور تلاشی لی جن کے قبضے سے سونا اور کچھ چینی ساکتہ سامان برامت ہوا حکام نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کر لیا ہے جبکہ دونوں سے پوشتاش جاری جاری امرنات یاترہ کے درمیان آئی جی پی کشمیر نے آئی نونوان بیس کپ میں سیکیورٹی جائزہ میٹنگ منعقد کی آئی جی پی نے تمام سیکیورٹی ایجنسیوں کو ہدایت دی کہ وہ امرنات یاترہ کو محفوظ بنانے کے لیے قریبی تالمیل سے کام کریں انہوں نے کسی بھی ممکنہ خطرات کو روکنے اور یاتریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا اور فوج کی شمالی کمان کے کمانڈرل لیفٹنر جنرل ایم وی کمار نے لڈاک میں لائن آف کنٹرول کا دورہ کیا وہاں تائینات فوجی جوانوں کو مستقبل کے چلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنے پر زور دیا انہوں نے دراس میں کرگل وار میموریل کا بھی دورہ کیا وہاں آپریشن ویجے کے دوران اپنی جانے نچاور کرنے والے نوجوانوں کو خراج عقیدت پیچ کیا اور کرگل ویجے دیورس کے سلسلے میں کی جارہی تیاریوں کا بھی جائزہ لیا انہی خبروں کے ساتھ ناظرین دیجئے اجازت جلد حاضر ہوں گے کچھ اور خبروں کے ساتھ تب تک کے لئے آپ بنے رہے کشمیر عزمہ کے ساتھ کیونکہ یہاں خبروں کا سلسلہ کبھی نہیں تھمتا آپ مزید خبریں حالات و واقعات کے لئے ہمارے ساتھ سماجی رابطہ اگاہ ایکس پر فیس بک یوٹیوب انسٹا کے علاوہ ویب سائٹ پر بھی جوائن کر سکتے ہیں موسیقی